بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپمان کرنے کی کوشش کچھ لوگوں کے ممک سے سننے کو ملا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپمان کرنے والے بیقتی کے لئے اسلام میں موت کی سزا کا پراؤدھان اور اس پراؤدھان کا مولوہ حدیث ہے جس میں ایک یہودی قبیقہ بن علاشرپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آلوجنا کرنے کے اپراد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عادے سے قتل کر ڈالا گیا تھا میں پوچھتا ہوں اگر ایسا ہی پراؤدھان تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آلوجنا اور نبی کو برا بھلا کہنے والا کوئی کیول کعب ہی تھا جس کی ہتیا کر کے آلوجنا سے چھٹی پالی گئی جی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آلوجنا کرنے والوں کی اس دور میں کوئی کمی نہ تھی خود قرآن ہی کئی جگہوں پر اس بات کی تصدیق کرتا ہے ماذا اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے قافر لوگ پاگل بکتی کہا کرتے تھے اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور ایک جھوٹا سائر کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپمان کیا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حکارت مکہ قافر جو ہفتیاں پکستے وہ اب بھی قرآن پاک میں درج ہے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے اگر تم نبی ہو تو ہم پر کوئی بپتی لاکر دکھاؤ وہ لوگ نبی کو دیکھ کر تانے مارتے کہ اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور آدمی نہ ملا تھا نبی بنانے کے لئے کبھی مزاق اڑاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کو کہتے کہ تم نبی ہو تو تمہارے ساتھ اللہ کا کوئی فرشتہ کیوں نہیں کہتا نہ صرف باتوں کے تیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جات پر چھوڑے جاتے بلکہ دوسرے بھی کئی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا جاتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دینے نکلتے تو آپ کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی چچا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی فیکتا چلتا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جوابی کاروائی نہ کرتے ہیں کافر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آگے کٹیلی جھاڑیاں ڈال دیا کرتے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گھر سے نکل کر باہر جائیں تو آپ زخمی ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر گندگی پھیک دی جاتی ہیں ان باتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا فرما دیتے کہ اے عبد مناف کی اولاد پڑوس کا حق خوب عدا کرتے ہو کعبہ میں نماز پڑھ رہے سجدے میں گئے تو اقبہ بن عبی مری نے اپنی چادر امیٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کر کسنا شروع کر دی حجر تبو بکر عداللہ ہونہوں آئے تو دھکہ مار کر اقبہ کو ہٹایا اسی طرح ایک بار نماز پڑھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پر اقبہ نے ایک نوٹ کی اجڑی یعنی ملاشے لاکر رکھ دی تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جہنی تکلیب پہنچانے والوں کو پلٹ کر نہ برا بھلا کہا نہ ساریرک چوٹ پہنچانے والوں سے کبھی بدلہ لیا حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی وجری رکھنے والے کو پلٹ کر برا بھلا نہیں کہا بلکہ اللہ سے ان لوگوں کو سزا دینے کی دعا کی یعنی اپنے پرتی سوٹ کو اللہ پر چھوڑ دیا یہ دنڈ کی دعا بھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کشت سے دکھی ہو کر نہیں بلکہ اس لئے کی تھی کیونکہ اللہ کی عبادت کرنے میں وہ لوگ بیعہ دھان ڈال رہے تھے اور اللہ کا حق آدھا نہیں ہونے دے رہے تھے انہی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جب جنگ اوہد میں کافروں نے گھائل کر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا تھا تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بدعا نہیں دی تھی اور جب تاپ میں میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتروں سے لہو لہان کر دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی کسی کا آہت نہیں شہا بلکہ مکہ فتح کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کافروں کو ان کے دھرم پر چھوڑتے ہوئے عام معافی کا اعلان کیا تھا تو میرے وہ نبی جنہوں نے اپمان تھانے مزاق مخول گالیوں کو چھوڑی خود کو بھینکر ساری تک پیڑا دینے والوں کو بھی معاف کر دیا تھا وہ نبی کیول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آلوجنا کرنے پر ایک پچھے سے شایر قاب بن آل آشرف کی حقیق کیوں کروائیں گے دراصل بات جیسی بتائی اور سمجھائی جا رہی ہے وہ ایسی ہے نہیں قاب بن آل آشرف مدینہ کا یہ یہودی قبیتہ یہ اسلام کا صد دسمان تھا اور اپنی قبیتہوں کے ذریعے کافروں کو مسلموں کے برد لڑائی کے لئے اکسایا کرتا تھا اتحاسکار ابن عیسیحاق کے انصار بدر کے ایدھ میں مسلموں کی جیت سے چھبد ہو کر قاب مکہ گیا اور وہاں جا کر اپنی قبیتہوں کے ذریعے کافروں کو تب تک بھڑکاتا رہا جب تک ان کافروں نے مسلموں سے دوبارہ ایدھ کرنے کی ٹھان نہ لی اس کے بعد بھی مسلم محلاؤں کے خلاف اکساو قبیتہیں لکھتا رہا جس سے کافروں میں مسلموں پر آکرمن کر کے ان کی حتیہ کرنے اور ان کی استریوں کو اٹھا لینے کی اٹھتیجنہ اور بڑھی اسی جرم کے قارن کارت کی حتیہ کی گئی کہ وہ مسلموں کی حتیہوں کا قارن بن رہا تھا اور لگاتار مسلموں کی سرکشہ اور جان مال کو خطرے میں ڈال رہا تھا انہاں کی اسے اس لئے مارا گیا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا افمان کیا صحیح بخاری اور ابو دعوت شریف کی حدیث میں بھی یہی کہیں نہیں لکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قاب کو مارنے کا حکم اپنی شان میں گستاکی کے ایوج میں دیا تھا ابو دعوت شریف کی کتاب 19 حدیث 29-94 میں صاحب لکھا ہے کہ قاب کافروں کو مسلموں کے خلاف حق سایا کرتا تھا اور اس کی وجہ سے کافر لوگ مسلموں کو بوری طرح پرتاریت کیا کرتے تھے قاب دورہ اپنی ان حرکتوں سے بعد رہنے کی شرق سے انکار کر دینے کی سزا دی گئی یدھ بھڑکانے کے جرم میں قاب کو دیا گیا ملتو ڈنڈ بھی پوری طرح نیائے اچھی تھا کسی دیس میں رہتے ہوئے دوسرے دیس کو اس پر آکرمڑ کے لئے اکسانہ بس بھر کے قانونوں میں دیس درو کے اپراد کے انترگت آتا ہے اور ادھکانس دیسوں میں اس اپراد کے لئے موت کی سزا ہے سوئم بھارت میں بھی یہی قانون ہے یا پھر سوئم اقل لگائیے اگر میں ایک مسلم ہو کر ان کسی سمدائے کے لوگوں کی خطیاں کو مسلموں کو اکساتا رہوں اور سیکڑوں لوگوں کی خطیاں کا قارن بن جاؤں تو مجھے کیا سزا دی جائے گی اللہ رب العزت ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین خدا حافظ الحمدللہ رب العالمین موسیقا 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 موسیقا